حمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نیک لوگوں کا درود و سلام ہو وہ بیان کرتی ہیں کہ ساری کائرات میں جتنے بہترین لوگ ہیں ان کا آقا پر درود ہو اور وہ آقا علیہ السلام ایسی ذات تھے جو راتوں کو عبادت کرتے تھے ہمہ وقت اللہ کی یاد میں رہتے تھے راتوں کو اٹھٹ کر اللہ کی یاد میں آرسو بہاتے تھے صد افسوس کہ آقا علیہ السلام دنیا سے جرے گئے کاش کوئی فرشتہ آئے اور وہ آ کر مجھے یہ خوش خبری سنا جائے کہ جس طرح تم دنیا میں آقا کے پاس رہتی تھی قیامت کے دن بھی تم آقا کے پاس رہو اس خاتون نے جب یہ اشار پڑے بازار میں سے حضرت عمر فاروق گزر رہے ہیں بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق نے دروازہ نو کر دیا دروازہ کولو خاتون خاتون نے پوچھا کون ہے میں عمر فاروق ہوں اس نے خاتون نے کہا آپ رات کے ان لمحات میں یہاں کیوں آئے آپ کو مجھ سے کیا کام آپ نے کہا دروازہ کھولو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں آپ اندر داخل ہوئے تو بیٹھ گئے لیچے اور انتہائی عدم کے ساتھ خاتون سے امیر و مومنین محبت رسول کا یہ عالم ہے کہ دس بستہ عرض کر رہے ہیں خاتون آقا کی یاد میں جو نات پڑھ رہی تھی ذرا مجھے دوبارہ سنا دو دوبارہ سنا دو جب دوبارہ شعر پڑے خاتون نے دوبارہ پڑے اب یہ میں محبت بتا رہا ہوں جب دوبارہ پڑے تو حضرت عمر فاروق کی آنکوں میں آنسو جاری تھے آنسو جاری تھے اور عرض کیا کہ اے خاتون تم نے تو یہ کہا نا کہ قیامت کے دن یا رسول اللہ مجھے اپنے ساتھ رکھنی جئے گا عرض کرنے لگے کہنے لگے اے خاتون تم نہ اشار میں یوں نات پڑھو کہ جب قیامت کا دن آئے میرے ساتھ ساتھ یعنی خاتون تم یہ کہو کہ میرے ساتھ ساتھ تم نے فاروق کو بھی آقا کی قربت اور صحبت میں اور بیان کر دیکھ اتنا لوئے آقا کی یاد میں کہ آپ کو اٹھا کر گھر لائے گیا اور کئی دن تک آپ بستر پر پڑے رہے اور صحابہ اکرام آپ کی اعادت کے لیے آیا کر دیتے ہیں مجھے بتائیے آقا کی جدائی کا اتنا غم اور اس غم میں آقا کا جشن منایا جاتا بولی ہے نا آقا کا جشن منایا جاتا یا آپ کے غم میں خموش رہا جاتا خموش رہے صحابہ اکرام اس لیے ابتدائی کچھ حرصہ آقا کی آمد کا جشن منایا گیا آئیے ذرا ہال سنیے میں اپنی ماں بہنوں سے مخاطب ہوں اپنی بیٹیوں سے مخاطب ہوں ذرا سنیے سیدہ کائنات فاطمہ زہرہ علیہ السلام جب آقا کا وصال ہو گیا تو آقا کے وصال کے بعد چھے ماہ تک آپ زندہ رہی حیات مبارکہ چھے ماہ تک رہی بعض روایات میں تین ماہ کا ذکر آتا ہے نبوے دن کا ذکر آتا ہے اسی دن کا ذکر آتا ہے مگر اتھینٹک جو روایت ہے اس کے مطابق چھے ماہ تک آپ حیات رہی سیدہ کائنات فاطمہ دوزارہ پر آپ کو معلوم ہونا چاہیے بھی سال کے وقت آپ کی عمر مبارک صرف انتیس سال تھی کتنی سال انتیس سال انتیس سال کی عمر مبارک میں سیدہ کا دنیا سے تشریف لے جانا کسی اور سبب سے نہیں تھا فقط اپنے بابا اور آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ کی جدائی کا غام تھا جو اندر اندر آپ کو ختم کرتا چلا گیا اور آپ کا بسار ہو گیا بسار ہو گیا اور کیا کیفیت تھی سنیئے امام بخاری نے کتاب المغازی میں اس روایت کو بیان کیا حدیث باقی نمبر چار ہزار تیران میں وہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت سید آئے کائنات فاطمہ تزہرہ جب اپنے بابا کو دیکھا کہ وہ دنیا سے تشریف لے گئے ہیں تو وہ پکار پکار کے کہا کرتی تھی اے ابا جان جدائی میں پکارتی تھی اے ابا جان آپ نے اپنے رب کا گلاوہ قبول کر لیا آپ چند اور فردوس میں چلے گئے اور مجھ پر اتنے غم ٹوٹے ہیں آپ کی جدائی میں کہ میں اپنے سارے غموں کو جبرائی کو سناتی ہوں تاکہ وہ میرے غموں کو آپ تک پہنچاتے یہ محبت اور غم کی قفیت تھی سیدہ کائنات فاطمہ تزہر علیہ السلام حضرت انس بن مالک رضی میرے بابا کے جسم مبارک پہ مٹی ڈال آئے مٹی ڈال آئے ایک روز مولا کائنات مولا علی اور مرتضی سے عرض کرنے لگی کہنے لگی کیا علی کیا میرے بابا اللہ کا پیغام دینے والے نہ تھے کیا ہدایت کا پیغام دینے والے نہ تھے آپ نے پھر ان کے جس میں مبارک پر مٹی کیسے دار دی کیسے آپ نے ہمت آگئی کہ آپ مٹی کے نیچے دفنا آئے آقا علی انہوں نے جواب دیا فاطمہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں یہ اللہ کی مرضی تھی ہم نے اس کے مطابق کیا یہ کرنا پڑا اتنا ہوتی سیدہ کہ حضرت مولا علی المرتضی نے سیدہ کائنات کو گھر کے اندر ایک بیت الحزر بنا دیا تھا بیت الحزر کہتے ہیں رونے والا کمرہ بنا دیا اور سیدہ کائنات اسی کے اندر آقا علیہ صلی اللہ کی جدائی میں نوکی رہ دی تھی مجھے بتائی یہ اتنا غم ہو تو وہاں ملاد منایا جاتا اور بیان کرتی ہیں کیفیت یہ ہوتی کہ سیدہ کائنات روز آقا علیہ صلی اللہ کی قبر انور پہ جا کر قبر انور پہ لپڑ جاتی اور آقا کی قبر انور سے جو مٹی کی خوشبو آتی نا سبحان اللہ جو مٹی کی خوشبو آتی اس کے بارے میں بیان کرتی جس شخص نے آپ کے مزار اقدس کی خات کو سونگ لیا اسے زندگی میں کسی اور خوشبو کی حاجت نہیں رہتی پھر فرماتی ہے کہ اباجان قبر انور پہ گر کر زار و قطار آس بہاتین اور بہاتر یہ روزانہ کا معمول ہوتا سیدہ کا وہ بیان کرتی اباجان آپ کے جنیا سے چلے جانے کے بعد جو غم کے پہاڑ مجھ پر ٹوٹے خدا کی قسم اگر وہ غم کے پہاڑ دلوں پر ٹوٹ پڑتے تو دن راتوں میں تبدیل ہو جاتے راتوں میں تبدیل ہو جاتے اتنی شدت آپ کے غم کی پہنچی مزد حضرین جہاں یہ غم کی کیفیت ہو آقا کی جدائی میں تڑپنے کا یہ عالم ہو وہاں پر کوئی اور چیز یاد نہیں رہتی آئیے ذکر کرتے ہیں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب باری آقا کا بسار ہو گیا تو آپ نے اعلان کر دیا کہ میں اب مدینہ کی سردمی پہ نہ رہوں گا اس کو شارع بخاری امام کرمانی نے اس کو بیان کیا جرد نمبر پندرہ سفہ نمبر چوبیس پر وہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کی خبر ہوئی کہ بلال حبشی مدینہ چھوڑ کر جانا چاہتے ہیں آپ نے بلایا اور بلا کر کہا اے بلال حبشی تم مدینہ کی سند دمیر چھوڑ کر نہیں جاؤ گے میں نے تمہیں پیسے دے کر خریدا تھا تم یہی رہوگے تم یاد رسول ہو آپ کو دیکھ کر ہمیں آقا کی یاد آتی ہے بگر جواب سنیے آپ نے برمایا ابو بکر صدیق بات یہ ہے آپ امیر المومنین ہیں میں آپ کی بات ٹال نہیں سکتا لیکن خدا کی قسم میں جب پہلے آزان دیتا تھا چہرہ مصطفی سامنے آتا تھا اب جب آزان دوں گا محمد مصطفی کا چہرہ سامنے نہیں ہوگا مجھے عذیت اور تکلیف ہوگی مجھے آقا کی یاد ترپائے بھی میں مدینہ کی گلیوں میں رہنا نہیں چاہتا اور اگر آپ نے مجھے اپنے لیے خریدا تھا بھئی امییہ بن خلف سے جب علال حفشی کو خریدا تو پیسے کس نے دیئے حضرت عبقر صدیق نے تو وہ اس واقعے کی طرف اشارہ کرتے اگر آپ نے اپنے نظر نائے وہاں رہنا نہیں چاہتا مجھے جانے کی حضرت بلال حفشی مدینہ کی سرزمین کو چھوڑ کر شہر حلب میں چلے گئے شام کے شہر حلب میں چلے گئے اور جب وہاں پہنچے تو چھ ماہ کا عرصہ گزر گیا روتے رہتے تھے آقا کی یاد میں کہ آقا کا چیرہ انور آنکھوں سے دون ہو گیا آقا کا بسال ہو گیا کہاں رہتی ہے خوشی ہم تو کچھ محبت نہیں کرتے اپنی اولاد سے ہم جتنی محبت کرتے ہیں صحابہ اکرام ہم مال سے جتنی محبت کرتے ہیں اپنے رشتداروں سے جتنی محبت کرتے ہیں بہت بات کو سمجھئے جب مہجے چھ ماہ گزر گئے قاضی یاز نے اس کو بیان کیا امام ابو احمد بن عدی نے بیان کیا امام ابو احمد الحاکم نے بیان کیا امام ابو بکر بن المقرری نے بیان کیا وہ کہتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کے وصال کے بعد جب چھ ماہ گزر گئے تو ایک روز خواب کے عالم میں آقا علیہ السلام نے تشریف لائے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اے میرے بلال یہ کیا بھی بے وفائی ہے کہ تو نے ہمیں ملنہ ہی چھوڑ دیا تم ہماری ملاقات کے لیے مدینہ میں نہیں آتے خواب میں آقا نے فرمایا جب صبح اٹھے اسی لمحے گھوڑا پکڑا مدینہ کی سر زمین پہ پہنچے کبھی کمروں میں دیکھتے ہیں آقا کو کبھی ہجروں میں آقا کو دیکھتے ہیں کبھی مسجد نبوی میں دیکھتے ہیں جب آقا علیہ السلام کہیں نظر نہیں آتے تو پتہ یاد آتا ہے کہ آقا علیہ السلام کا وصال ہوگیا سیدھا کبر انور کے ساتھ آکے لپڑ جاتے ہیں اور روڑوں کر کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ نے تو خواب میں آکے کہا تھا کہ میرے بلال آؤ مجھ سے ملنے کے لیے یا رسول اللہ آپ سے ملنے کے لیے آیا ہے آپ مجھے نظر کیوں نہیں آرہے نظر کیوں نہیں آرہے زاروں کتار ہونے لگے ہچکیاں بد گئیں ہر طرف لوگوں نے سنبھالا بہوش ہو گئے ہوش میں آئے تو صحابہ اکرام نے عرض کیا بلال حبشی وہ آذان تو سناو جو محمد مصطفیٰ کے زمانے میں سنایا وہ آذان تو سناو کہنے لگے میں آذان نہیں سنا سکتا صحابہ اکرام نے سوچا کہ حسنین کریمین کی بات کو یہ کبھی نہیں چالے سارے حضرت امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچے حضرت امام حسین علیہ السلام تشریف لائے آپ نے فرمایا بلال حبشی وہ آذان سناو جو ہمارے نانا محمد مصطفیٰ کی صحابہ اکرام پر بیت رہی ہیں معزز حضرین آقا علیہ السلام کے بیار صحابی بلال حبشی نے اللہ اکبر کہا کہیے ذرا اللہ اکبر جب اللہ اکبر کی صدا ملند کی تو ہر طرف مدینہ کی فضا پونج اٹھی جب اشد اللہ الہ پہ 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 اس گونج میں مزید رفا ہوتا چلا گیا اور جب اشہد انہ محمد الرسول اللہ پہ 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 تو ہر طرف چیخ و بکار کا علم تھا پہلے زندگی میں بلال حبشی جب جب اشہد انہ محمد الرسول اللہ کہتے تو چیرہ مصطفی سامنے ہوتا آج جب اشہد انہ محمد الرسول اللہ کہا تو آقا کا چیرہ انور سامنے نہ دیکھا خدا کی قسم ترم تھے روم تھے بہوشی کے عالم میں گر پڑے اور مدینہ کی سردمین کا عالم یہ تھا کہ پردہ بپردہ خواتین اپنے گھروں کو چھوڑ کر باہر نکل آئی اور ہر طرف چیخ کو پکار کا مندل تھا سوال ہر جس دن آقا علیہ السلام کے وصال کے بعد لوگ اتنا روئے ایک وہ دن تھا جب کربلا کی سردمین سے لٹا پٹا کافلہ مدینہ کی سردمین پہ پہنچا تھا تو ایک کربلا اور قیامت تھی یا اس دن لوگ روئے جب بلال حبشی نے دوبارہ آقا وطان پڑے بتائیے جب آقا کی ددائی کا یہ غم ہو تو اس غم میں پھر آقا کی ولادت کا جشن اور خوشی یہ کم رہتی ہے خم تازہ رہتا ہے اور آخری بات کر رہا ہوں یہ تو ایک حضرت بلال حبشی تھے کل صحاب اکرام کا موزد حاضرین حال یہ ہوتا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی انہو کی کیفیت یہ تھی امام بہقی نے اس حدیث پاک کو بیان کیا وہ کہتے ہیں جب جب آقا علیہ صلی کا نام ان کے سامنے لیا جاتا آقا کی جدائی میں آنس بہائی آکھے تھے اور جن جن ٹھکانوں سے جن جن جگہ پر آقا علیہ صلی اپنی زندگی میں بیٹھا کرتے تھے جب ان جگہ کے پاس سے گزرتے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی نے اپنی آنکھوں کو بند کر لیتے تھے کیونکہ جب دیکھتے انہیں محمد مصطفی کی آت ستا دی تھے یہ تو حال عبداللہ بن عمر کا تھا حضور کے ایک صحابی حضرت عبداللہ بن زید جب آقا علیہ سلام کا مثال ہو حدیث پاک امام مستولانی نے بیان کی امام ذرکانی نے بیان کی وہ بیان کرتے ہیں جب آقا کا مثال ہوا ایمان سے سنیے دن و دماغ میں جگہ دیجئے حدیث پاک کو زاروں کا تار رونے لگے اور اللہ کی بارک دعا کر دی باری تعالی میری آنکھوں کی بنائی واپس لے میں آج کے بعد ان آنکھوں میں محمد مصطفی کے چہرہ یا نور کے سوا کسی اور کا چہرہ دیکھنا ہی نہیں چھاتا رابی بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ صلی اللہ اسلام کی اس صحابی کی اسی لمحے بینائی چلی گئی اور صحابہ اکرام بعد میں ان کی عادت کرنے کے لئے آتے تھے آقا کے چہرے کے سوا انہوں نے آقا کے مثال کے بعد کسی اور چہرے کو دیکھ نہیں تھا یہ تو انسانوں کا حال تھا وہ سواری جس پہ آقا سوار ہوتے تھے وہ تو انسان نہ تھا جانور تھا نراز گوش جسے ہماری زبان میں گدہ کہتے اس طرح ایک درس کا تھا آقا صلی اللہ سواری کرتے تھے بیان کرتے ہیں سواری کا عالم امام عبدالحق محدث دہلوی انہوں نے اس کو مدار جن نبوہ میں بیان کیا وہ جو اونٹنی تھی اور آپ کا جو دراز گوش تھا اونٹنی کا عالم یہ تھا کہ جب آقا صلی اللہ کا وصال ہو گیا اس نے آقا کی زندگی کے بعد مرتے دم تک نہ کچھ کھایا تھا نہ کچھ پیا تھا آقا کی آدم آسو آتی رہتی اور اس بھوک اور پیاس کی جنت دنیا سے چلی گیا یہ اونٹنی کا عالم تھا اور دراز گوش کا عالم جب اسے پتا چلا جانور ہے جب اسے پتا چلا کہ آقا کا وصال ہو گیا اس نے جاک کے خود کوئے میں چھلانگ لگا دی اور آقا کی یاد میں اس نے باقی وقت جو دنیا میں گزار نہ تھا وہ اپنے آپ کو اپنی جان کو جان افری کے سکرد کر دیا انسان پریشان تھے نبتات پریشان تھے جمادات پریشان تھے آقا کی جدائی کا غم ایک لمبے عرصے تک غالب رہا اور جس کے باعث جشن نہ منایے جا سکے مگر آقا کی جدائی کا غم انہیں ستاتا صرف تو انہیں آقا کی آن اتنی آتی کہ چیخ چیخ کر رو رو کر آقا آپ بے ہوش ہو جاتے غشی کا علم تاری ہو جاتا اور آپ پر قصر سے درود السلام کی صدا گلند لیا کرتے موزز حاضرین یہ وہ کیفیات تھی جس کے باعث ابتدائی عصوں میں چند وقت میں اور چند سالوں میں آقا کی بیرادت جشن نہ منایا گیا ورنہ کل صحابہ پہلے بھی بناتے بعد میں بھی عمد کا یہ طریقہ رہا اور انشاءاللہ اگلے جمعت المبارک سے نئے موضوع کا آغاز کریں اللہ رب العزت ہمیں آقا کی محبت نصیب فرمائے آقا کی آمد کی خوشیاں نصیب فرمائے اور ان خوشیوں کی برکات اللہ رب العزت ہر این کے گھروں میں دلوں میں اور ایمان میں اتارتا چلا جائے تاکہ ہمارا ایمان مضبوط ہو قبر میں اور آخر میں آقا کی محبت اور پرچان نصیب ہو پہ محبت ہمارے میں آقا سے ہمارے سلام 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 موسیقی